مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں بسرا میں ایک بزرگ تھے مسکی نام تھا ان کا یعنی ان کے پاس ہر وقت خوشبو آیا کرتی تھی اور مسک عربی میں مشکو کو کہتے ہیں لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشکوار یعنی ہر وقت خوشبو میں بسا ہوا ان بزرگ کی خاصیت یہ تھی کہ ہر وقت موتر خوشبوار رہا کرتے تھے ان کے پاس سے خوشبو آیا کرتی تھی جس گلی سے جس محلے سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مسکی تشریف لے آئے ہیں مسجد میں چلے جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مسکی تشریف لے آئے ہیں اتنی زیادہ ان کے پاس خوشبو آیا کر دی تھی کسی نے پوچھ دیا کہ حضرت آپ کے پاس یہ اتنی خوشبو کہاں سے آتی ہے کون سا اتر استعمال کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیں نا ہم بھی اتر لگائیں گے انہوں نے کہا ہم کوئی اتر نہیں لگاتے ہیں ہم کوئی خوشبو نہیں لگاتے ہمارا باقیہ بڑا عجیب ہے تو کہنے والے نے کہا حضرت بتائیے نا کہ وہ باقیہ کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی خوشبو آتی ہے تو وہ بیان کرنے لگے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں اسلامی طور طریقے سکھائے اسلامی طور طریقے سے ہمیں پالا ہماری اچھی تربیت کی اور ہم ایک دکان پر کام کرنے لگے جو کہ کپڑے کی دکان تھی ہم وہاں کام کرتے تھے گھر چلے جاتے تھے کام کرتے تھے گھر چلے جاتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دکان پر تھے ایک بڑھی عورت آگئی بڑھی عورت آئی اس نے کئی طریقے کے کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا جو میرا مالک تھا اس سے کہا کہ یہ سارے کپڑے پیک کر دو اور اس نوجوان کے ہاتھ میرے گھر پہ بشبا دو گھر والے جو کپڑے پسند کریں گے وہ لے لیں گے اور جو نہیں پسند کریں گے وہ اس کے ہاتھ باپس بشبا دیں گے دکاندار نے ایسا ہی کیا کہ سارے کپڑے پیک کیے اور مجھے دے دئیے میں اس بڑھی کے گھر چلا گیا اب اس بڑھی کے گھر جیسے ہی پہنچا تو اندر پہنچا اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور اندر جیسے ہی گیا تو ایک کمرے میں ایک حسین و جمیل عورت تھی ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی جب وہاں پہنچا تو اس نے بھی دروازہ بند کر دیا اور جیسے اس نے دروازہ بند کیا تو وہ بدفعیلی کے لئے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ مجھ سے بدفعیلی کرو میں ڈر گیا میں کھاپنے لگا کیونکہ یہ بھی اللہ کے ولی تھے اللہ کے دوست تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے ہاں یہ کہتے کہ میں کھاپنے لگا میں ڈر گیا میں خوف میں آگیا اللہ یہ کیا ہو گیا میں تو کپڑے لے کے آیا تھا یہ یہاں کیسا یہ معاملہ کیسا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اللہ مجھے اس فیل سے بچا لے وہ عورت کہہ رہی تھی کہ تمہیں یہ فیل کرنا ہی ہوگا اگر نہیں کروگے تو میں چیخ مار دوں گی میں چلا دوں گی آواز جب باہر جائے گی تو محلے والے اندر آئیں گے اور تمہیں بہت ماریں گے زلیل کریں گے اس سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ بدفیلی کر لو اس نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے وہ زبردستی کرنے لگی تو میں نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سا وقت دو میں اس دن جا کھانے جانا چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ میں اس دن جا کھانے گیا جانے کے بعد میں نے گندگی کو اپنے مو پہ اپنے کپڑوں میں ہاتھوں پہ ہر جگہ لگا لیا اور جب باہر آیا تو وہ عورت مجھ سے گھن کھا کے پیچھے اٹھ گئی اور کہا یہ کوئی آوارہ سا پاگل ہے اس کو باہر نکالو اور مجھے باہر کر دیا جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں گھر پہنچا اور میں نہایا میں نے غسل کیا اور میں سو گیا تو جیسے ہی میں سویا نا مجھے خواب آ گیا اور خواب کیا تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آیا گیا اور اپنا ہاتھ میرے سر پہ میرے چہرے پر میرے ہاتھوں پر پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں تم نے مجھے پہچانا ہے کہ میں کون ہوں تم مجھے نہیں جانتے لیکن آج جان لو میں کوئی اور نہیں جب میری آنکھ کھولی نا تو میرے سارے بدن میرے سارے لباس سے خوشبو آ رہی تھی اور آج تک ہمارے اندر سے وہی خوشبو آتی ہے وہی خوشبو مہکتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کوئی اتر لگاتا ہوں نہیں یہ وہی خوشبو ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ اپنے رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے اللہ اس کی مدد کیا کرتا ہے وہ اگر کہیں پھس جاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے اترتی ہے اللہ کے بن کے تو دیکھو اللہ کے لیے زندگی گزار کے تو دیکھو اللہ کی عبادت کر کے تو دیکھو اللہ تمہارا ہر موڑ پر ساتھ دے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اطافر مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں